اسی پر بات کرنے کے لیے ماہر معاشیات عابد سلحری ہیں عابد سلحری بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے سب سے امپورٹنٹ کوئیسن سب سے پہلے بتائیے گا اس کا جواب کل ہم دیکھ رہے تھے کہ نگران وزیر طوانائی محمد علی کہہ رہے تھے کہ جیسے جیسے ڈالر نیچے آئے گا پیٹرل پرائسز بھی کم ہو جائیں گی ڈالر تو نیچے آرہا اور پیٹرل تو 26 روپے مہنگا ہو گیا کیا سمجھتے ہیں آپ کیسے کم ہوگا پیٹرل دیکھیں میں میرا خیال ہے کہ ابھی شاید اجرے دو تین پندر وارے آرسے ہوں گے جس میں کہ پیٹرل ڈیزل کی قیمت پر بڑھانا ہوں گی ڈیزل کا تو کیونکہ بھی جو پی ڈی ایل ہے یا لیوی ہے وہ دس روپے مزید ہمیں بڑھانی ہے سات روپے کرنے کے لیے اور اگر ہم آدمی ملی میں پیٹرل کی سیل کی قیمت پر دیکھیں تو ان میں پر دریج اضافہ ہو رہا ہے کیونکہ سعودی عرب اور رشیہ نے اپنی سپرائی جو ہے وہ کرٹیل کر رکھی ہے آہ کل کی قیمت جو ہوتی برینڈ کی وہ آہ نائنٹی ٹری ڈالر پر بیرنسی اور آہ یہ امپیکٹ اٹھائے گا جو آپ کے اکیوبر کی سپرائی ہوگی ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آج جو پیٹرول ہم استعمال کر رہے ہیں یہ وہ پیٹرول ہے جو کہ آگست میں پاکستان میں آئل امپورٹ ہوا تھا اور ریفائن ہوا تھا تو ابھی جو مزید اس کی عالمی ملی میں قیمتیں بڑھ رہی ہیں یہ وہ آئل ہوگا جو کہ ہمیں اکتوبر یا نومبر کے خودوں میں ملے گا اور وہاں پہ بھی اس کی امپیکٹ کو ہے وہ ہمیں پاکستان کرنا پڑے گا آپ سلیری ایک چیز اور بتا دیجئے گا وہ یہ کہ ایران ہمیں آفر کر رہے ہیں سستے تیل کی سستی گیس کی سستے پیٹرول کے حوالے سے بات چل رہی ہے کہ وہ ہمیں معاشی بہران سے نکال سکتا ہے تو ہم ایران کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں کر سکتے ہم کے ساتھ بارٹر ٹریڈ کا معاہدہ جو ہے وہ تو ہو سکتا اور اس میں تو بہت سطور کی چیز ہے جو کہ آپ یہاں سے بھیج سکے کوئی کھانے پینے کے چاول یا کوئی اور چیز ہے ایران کے ساتھ بینکنگ جو ہے وہ اگر ہم کریں گے تو چونکہ ایران جو ہے وہ امریکن سینکشنز میں ہے امریکن سینکشنز میں ہونے کی وجہ سے پاکستان پر بھی وہ سینکشنز جو ہیں وہ لاغو ہو جائیں اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان ایران گیس پائپ لائن کو بھی دورہ چھوڑنا پڑا پکتے کی بلکل وہ تاتل کا شکار ہے وہ بھی معاہدہ تاتل کا شکار ہے آپ سلحری بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے آپ نے ہم وقت دی اور آپ نے بہت کلیرلی بتائی کہ ایران پر سینکشنز آئید ہیں عالمی پابندیاں ہیں جس ورہ سے ہم ایران کے ساتھ اس معاہدے کو نہیں کر سکتے بجلی کے حوالے سے تو بہت سارے فیکٹرز آپ نے بہت کلیرلی ہمیں بتا دیئے ڈیفینیٹلی جو چیز عابد سلحری بتا رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ عالمی مارکٹ میں جو قیمتیں ہیں وہ اس میں اضافہ ہوا ہے اور ایران ہمیں سستا تل تو آفر کر رہے ہیں بجلی تل لیکن امریکن سینکشنز اس پر آئید ہیں اس طرح سے ہم ان کے ساتھ معاہدہ نہیں کر سکتے بلکل نگران حکومت نے کہا ہے کہ پینتالیس دن میں پیٹرولی مستوات کی قیمتوں میں نگران حکومت کے جانب سے تین بار اضافہ کیا گیا ہے اور اس طرح سے ڈیڑھ ماہ میں جو کل پیٹرل کی پرائز میں اضافہ ہوا ہے وہ آپ سے شیئر کر دیتے ہیں فیفٹی ایٹھ روپے فی لیٹر کا اضافہ ہوا ہے پچھلے ڈیڑھ ماہ میں اور نگران حکومت نے جو تیسرا پیٹرل بم گرایا ہے وہ پندرہ اگست کو گرایا ہے پیٹرل سترہ روپے مہنگا کیا اس کے بعد اکتیس اگست کو دوبارہ پیٹرل مہنگا کیا گیا چودہ روپے فی لیٹر اور اس طرح سے ہر پندرہ دن کے بعد پیٹرل کو مہنگا کیا گیا ہائی سپیڈ ڈیزل اٹھارہ روپے فی لیٹر مہنگا کیا اکتیس اگست کو یہ نگران حکومت نے مہنگا کیا تھا اس کے بعد مجموعی طور پر پیٹرولی مستوات کی قیمتیں اب یہ پندرہ ستمبر کو کل چھبیس روپے فی لیٹر کا اضافہ کیا ہے اور ڈیڑھ ماہ میں پیٹرولی مہنگا ہوا ہے